اسلام علیکم ناظرین کیا حل چالیں آپ سب کے دعا ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے اور بزے میں ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کھانے میں کیا ہے اور کھانے میں کیا ہے آج زبادہ سے آپ کے نیاں ہمیں پوڈ سٹریٹ کی ریسپی بنا رہے ہیں بند کباب جو لو بجٹ والے بھی اور جو چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ارام سے اس کو جوئے کر سکتے ہیں گھر میں بنا کے تو بن رہے ہیں آپ کے نیاں بند کباب اور سیکنڈ ریسپی میں بنا رہی ہوں س بہت مزے کی یہ چکن فنگرز پنتی ہیں جس کو آپ فرائز کے ساتھ بچوں کے لنڈ باکسز میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کبھی ہائی ٹی پہ بنائیے کافی مارننگ میں بنائیے یا کبھی لنچ کے اندر یا ڈینر کے اندر بھی کچھ فرائی ایٹم آپ کے مینیوں میں ہونا ضروری ہوتا ہے یہ رکھ دیجئے تو یہ دونوں ریسپیز بلکل سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا سوال آپ سے کرتے ہیں یہ سوال ہے جو آپ کو ون کرنا ہے سلک ایشیا کی طرف سے زبدستا گفٹ ہیمپر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی ڈیزائنر ہیں اور ان کی ڈرسز بے تہاش آپ سب کو پتا ہے کہ بہت زبدست ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں تو ان کی طرف سے آج ہم ایک گفٹ ہیمپر رکھ رہے ہیں اور ایس ایم ایس کے طرح آپ نے جواب دینا ہوگا سوال کیا ہے سوال یہ کر لیتے ہیں آسان سا تاکہ آپ ون کر لیں کہ آج جو ہم چکن سنگر بنا رہے ہیں یہ کونسی چکن سنگر بن رہی ہے میں نام ابھی لے چکی تھی تو آپ ایس ایم ایس کے طرح جواب دیجئے اور ون کیجئے اور ریزلز ہم کل الانس کریں گے کہ کس نے ون کیا سلک ایشیا کی طرف سے تو آجاتے ہیں بسم اللہ الرحمنیم کے ساتھ اپنی ریسپیز کی طرف اور سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بن کباب بن کباب کی نہیں میں نے لے لیے آلو آدھا کلو آلو کو چھیل لیجئے چھیل کے بوائل کیجئے بوائل کر کے میش کر لیجئے ہمیشہ آلو چھیل کے اوبالے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو لس یا اس قسم کی کوئی چیز نہ آئے یہ پیل بوائل اور میشٹ ہیں یہ میرے پاس کیا ہے چنے کی دال تقریباً آدھا کپ یا پونا کپ کیا کریں گی آدھا کپ چنے کی دال کو بھگو دیجئے گا ایک گھنٹے کی نہیں ہے اور اس کو اوبال لیجئے گا سکن چیزوں کے ساتھ آدھا چاہ کا چمچ کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچ سفیز زیرہ بلیک کیومن سیٹ وائٹ کیومن سیٹ آدھا چاہ کا چمچ نمک آدھا چاہ کا چمچ لال مرچ کا پاودر صرف چار چیزیں آدھا چاہ کا چمچ کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچ سفیز زیرہ آدھا چمچ نمک آدھا چاہ کا چمچ لال مرچ یہ چاروں چیزوں کے ساتھ دال میں پانی اتنا ڈالیں کہ دال بوائل ہو جائے اور جب دال بوائل ہو جائے اور گلجے اور پانی ڈرائے ہو جائے تو چوپر میں ڈال کے اس کو چوپرائز کر لیا خالی دال کو کالا زیرہ سپر زیرہ نمک لال مریش کے ساتھ بایل کیا ہے اور یہ دیکھے یہ بایل ان چاپ رائز ہے یہ دال یہ میں نے کر کے رکھا وہاں اور یہ میرے پاس ہیں آدھر کلو آلو پیل بایل این مش اب اس آلو کے برگر بن رہے ہیں آلو اور دال کے برگر بن رہے ہیں بند کباب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سے چپٹی کباب کے ساتھ بند کباب بنا رہے ہیں آلو کے بند کباب بنتے ہیں شامی کباب کی ٹکیا کے ساتھ بنتے ہیں مصطلب بنتے ہیں لیکن ہم آلو کے کباب میں دیں گے چکن کا مزہ اور ایک کنور کا کیوب اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے اور بتائیے کتنا زبدست اس کا مزہ ہو جائے گا اسی ریسپی کے ساتھ ایکسٹرہ یہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں کنور کا کیوب چکن سٹاک کیوب ایک ڈالوں گی اور جب ہم اس کے اندر اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھی درہاں سے تو اس کے اندر بڑا اچھا سا فلیور آ جائے گا اور مزہ اس کا دوبالہ ہو جائے گا یہ بالکل کرم کر کے میں ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اب کرنا کیا ہوگا اب یہ کیا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہاتھ سے اچھی طرح سے آپ کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد بنائیں گے اس کی ٹکییں اور ٹکییں بنانے کے بعد انڈے کو پھیٹیں گے اور انڈے کے خوب اچھا سا جھاگ بنا لیں گے اور ان جھاگ میں اس کو ڈپ کریں گے اور شیلو فرائے کرتے جائیں گے بڑا سا طوا لے لیجئے بند بھی اس پہ سیکھ لیجئے اور کباب بھی فرائے کیجئے لیکن ظاہر ہے یہاں پہ جگہ کا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم فرائنگ پین میں فرائے کر لیں گے لیکن یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ بلکل پہلے میں ملا لوں گی یہ جو ہے ہم تھوڑے سے اس میں ملائیں گے تاکہ بہت اچھی طرح سے ہر چیز کے اندر مکس ہو جائے جب یہ مکس ہو جائے گا تو ہم اس کی کباب ٹکیا کے فارم میں لائیں گے اور آ جاتے ہیں ہم اپنی اسی کی چٹنی کے لیے چٹنی میں نے ہری چٹنی بن کباب کی بنائی بھی ہے چٹنی میں میں نے کیا کیا تھا میں نے لیا تھا ایک کپ ہرادھنیا سٹیمپ سمیت کاتیے گا نہیں ڈنڈی سمیت لیجئے گا لیکن جو بہت ہارڈ سٹیمپ ہوتی ہے جو موٹی والی ہے ان کو نکال دیجئے گا اور لے لیجئے گا تقریباً بیس سے پچیس پتے پودینے کے ایک کپ ہرادھنیا بیس سے پچیس پتے پودینے کے آٹھ سے دس حریب مرچیں یہ تین چیزیں ہو گئیں کالر ہم سے بات کرتی ہوں السلام علیکم علیکم اسلام آنٹی میں لاہور سے سہر بول رہی ہوں جی سہر فرمائیے کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر خیریت سے ہوں جی میں آنٹی مجھے پوچھنا ہے مجھے دوسرے پروگرام کے بارے میں پوچھنا ہے لیکن کال بڑی مشکل سے ملی ہے تو مجھے یہ پچھنا ہے کہ جو آپ کے دیکنگ ایکسپائٹ آئے تھے تو انہوں نے پروفٹرول بنائے تھے جی جی لیکن وہ میں نے دو بار پرائی کیا ہے لیکن پتہ نہیں اس میں کیا پروگرم ہے کہ وہ نہ پھول ہی نہیں رہے بلکل جس طرح سے میں پائپنگ بیک سے نسالتی ہوں اسی طرح رہتے ہیں کتنی مرضی دے روان میں رکھتے ہیں آپ نے صحیح مکسٹری نہیں بنایا تو کیسے پھولیں گے میں آپ کو اونیہ جواب بہت شکریہ بہت شکریہ آچھا جی اب دیکھیں چٹنی بتاتے ہیں بریک کا ٹائم آگیا تو ایک شارٹ کمیشل بریک لے لیتے ہیں باپیس آت کے آپ کو چٹنی بے لیتے ہیں لے لیتے ہیں بریک اور آجاتے ہیں جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج بن رہے ہیں بند کباب اور بند کباب کے نہیں ہم نے آلو کو پیل کر کے بوائل کر کے محش کیا چینے کی دال کو بھگو دیا بوائل کر لیا کالا زیرہ سفیز زیرہ نمک اور لال مرچ کے ساتھ چوفر میں ڈال کے چوفرائز کر لیا پیس لیا آلو اور دال کو اکھٹا کمبائنڈ کیا اور جب مکس کیا تھا تو ایک چکن کا ہم نے چکن سٹوک کا کیوب کنور کا یہ ڈالا تھا اور اس کے ساتھ بہت اچھا سا اس کا فلیور آ گیا اور جو نمک مرچ کم تھا وہ بھی بیلنس ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی ٹکیاں بنا لیئے اور انڈے کو اچھی طرح سے پھیٹیں گے ڈپ کریں گے اور فرائے کریں گے بند دے لیجئے سادے بند دے لیجئے کا میٹھے بننا ہوں اس کو ہلکا سا تیر لگا کے سیکھ لیجئے بند کو میں نے یہ آئل لگا کے ہلکا سا اس کو میں نے دیکھی یہ سیکھ لیا ہے گرم کر لیا ہے یہ بند میں نے سیکھ لیا ہے تاکہ ٹائم کی بجت ہو جائے اور یہ ہے ہمارے پاس ہری چٹنی کالر سے بات کرتے ہیں چٹنی کا بتاتے ہیں بات میں پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام سارا حبہ میں شفاق بات کر رہی ہوں جی شفاق کیسی ہیں بولیے اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا احسان ہے بیٹا بولیے کیا کہیں گی آپ جی مجھے کہنا تھا کہ آپ ہے نا چکن سزلر بنانا چکن سزلر ٹھیک ہے جی بلکل کرا دیں گے بنا چکی ہوں مجھا سے پوچھنا تھا جی ہم پتیلی میں کیک بنا سکتے ہیں کیا پتیلی میں بلکل بنا سکتے ہیں وہ پتیلی کس میں رکھیں گے جی مطلب پتیلی سے مراد آپ کی کیا ہے پتیلی جو ایزے سانچا لے رہی ہیں یا اس میں پکا رہی ہیں اس میں پکانا ہے پکانا ہے بلکل بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کس طرح کریں گے یہ ٹھیک ہے بیٹا ابھی بتا دیں تینکیو بہت اچھا میں بلکل آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں ہمیشہ آپ کو بتایا کہ سٹون آون وہی ہے کہ دیکچے کے اندر آپ پتھر بھر دیجئے دیکھ جو کوئی چولے پہ رکھ دیجئے اور چولے پہ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پتھر رکھ دیئے گئے ہیں اور پتھر رکھنے کے بعد اس کی آنچ ذرا سی ہلکی سی درمیانی کر لیجئے جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے ہیں تو جو سانچا جس میں آپ نے مکشور ڈالا ہوئے مکشور ڈالنے کے بعد وہ سانچا آپ نے اس کے اندر رکھ دیا اور ہلکی آنچ پہ کور کر کے پکنے کے نہیں رکھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب تک کہ وہ آپ کا تیار ہو گیا وہی ٹائم لگتا ہے اندازا جو آپ کا ون میں لگتا ہے ٹھیک ہے تینکیو اچھا جی یہ دیکھیں انڈے میں ڈپ کر کر کے ہم اپنے کباب کو اچھا سا فرائے کرتے جا رہے ہیں تاکہ اچھا اس کے اندر انڈے کا خوب اچھا لگ جائے جھاگ اور جب آپ اس کو سلتے ہیں تو ذرا سا آپ نے اس کو دبا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں دبا دوں گی کہ کباب ہلکے سے یہ ٹوٹ سے بھی جائیں اور دب جائیں اور اچھے سے یہ فرائے ہو جائیں اس کو بھی انڈے کے ساتھ ہم نے سیکھ لیا اور فرائے کر رہے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں اپنی چٹنی پر چٹنی کے لیے میں نے لیا تھا ایک کپ ہرہ دھنیا پندرہ سے بیس پتے میں نے پودینے کے لیے چار ہری مرچے لیں اور اس میں ڈالا ایک ٹیماتر کوشش کریں اگر آپ کے پاس ہرہ ٹیماتر ہو یعنی کچھا ٹیماتر ہو تو زیادہ اچھ ہے ورنہ کوئی بات نہیں آپ کے پاس اگر لال ٹیماتر دھر میں ہے تو وہ لے لیجے گا اور ٹیماتر کے ساتھ کوٹر کپ دہی ڈالا اس میں ایک چاہ کا چمچ کھٹائی پودر ڈالا آدھا چمچ نمک ڈالا اور کوٹر کپ دہی کے ساتھ بلینڈ کر لیا اور بلینڈ کرنے کے بعد یہ چٹنی کی کونسسٹنسی ہونی چاہیے یہ بلینڈیڈ ہے ٹیماتر اور دہی سے ہو جائے گا پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی کالر سے بات کر لیتے ہیں اور کباب دیکھیں آپ نے کیسے اچھے فرائے ہوئے ہیں جی اسلام علیکم خیلو سامسل سانٹی و علیکم اسلام کیسے سانٹیا میں خیریہ سے ہوں بیٹا آپ کیسے ہو کیا کہو گے میں کھٹ کالر کے سکتے ہیں میں نے اسٹیپ پہ ڈالا تھا نہیں علو کی جو بھاجی میں نے علو پوری کے ساتھ بنائی تھی اس کے اندر ذرہ بھی تیل استعمال نہیں کیا تھا بیٹا 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 بہت شکریہ آپ نے دیکھا اس کباب کی میں نے ہم نے بنا لیا تھی بند کباب کی کباب ٹکیوں کے فارم میں اور انڈا اچھا سا پھیک لیا تھا اور انڈے میں اس کو ہم نے جھاگ بنایا اور اس کو فرائے کر رہے ہیں فرائے کرتے وقت یہ دیکھیں میں یوں دبا رہی ہوں اگر یہ تھوڑے سے اچھے سے پتلے سے بھی ہو جائیں گے اور کیا ہوگا کہ بہت اچھے سے یہ سکھ جاتے ہیں بس اس کو کر لیتے ہیں چٹنی تیار ہے پیاس کو آپ کٹ لیجے راؤنگ سلائسز میں ٹیمارٹر کو کٹ لیجے کھیرے کو کٹ لیجے سلاک کے پتے کو ساف کر لیجے اور اس کو اسمبل کر لیجے تو بالکل اس کو ہم کرتے ہیں کباب نکال لیتے ہیں اور آجاتے ہیں اپنے سوال کی طرف اور سوال جو آج ہم کر رہے ہیں سلکیشہ کی طرف سے آپ ڈیزائنر ڈریس آپ لوگوں کے نیے ہے تو آپ نے اسمس کے ثروز کا جواب دینا ہے اور سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج جو میں چکن فنگر بنا رہی ہوں یہ بتائیے گا کہ اس کا پورا نام کیا ہے اور میں بالکل شروع میں لے جکی ہوں شاید ابھی بارور لے لوں تو آپ کو یہ سب کرنا ہے تو آجاتے ہیں ہم اس کی طرف اور یہ ہماری جو کباب ہیں یہ نکل آئے ہیں بریک کا ٹائم آ چکا ہے تو ایک شاٹ کمیشل بریک لیتے ہیں بند کباب کو سنبل کرتے ہیں اور آجاتے ہیں بند کباب بنا بھی لیے اور جلدی سے آجاتے ہیں چوہتے کے نہیں تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے کیسے کیا تھا چٹنی آپ کو بتا چکے ہیں اور بند کو ہم نے پیل لگا کے سیک لیا تھوڑی سی چٹنی ڈالی کولر سے بات کرتے ہیں اور اسمبل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اسلام میں آئیشہ کراکی سے بات کر رہی جی آئیشہ بولیے آپ آپ کیسے ہیں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ آپ بتاو آپ کیسے ہو میں ٹھیک تھا اور آپ نے کہا تھا کہ وینس جے کو جو ہے میں نان کتائی بنانا سکھاؤں گی تو آپ کب سکھا رہی ہیں میرے خیال میں وینس جے کی دن آج شد بیٹا پیر ہے نا جی تو وینس جے کی دن نان خطائی ہے اوکے کون تو شو میں اسی شو میں نہیں نہیں اسی شو میں جو آپ دیکھ رہی ہیں سینٹ کی تینکیو بیٹا تینکیو خوش رہی ہے جی نان خطائی کی بہت ریکلیسٹ ضرور بنے گی اچھا بچا اچھا آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اوپر چٹنی ڈالی چٹنی کے اوپر سلات کا پتہ رکھا سلات کے اوپر ہم نے کباب رکھ دیا اور کباب کے اوپر ہم نے کھیرہ ٹیماتر پیاس کے لچھے آپ رکھ دیجئے تھوڑے سے کٹ کے یہ ہم نے اس کے اوپر دے دیا اور لے لیتے ہیں اس کا سیکنڈ بند جس کو میں نے تیر لگا کے سکھاوا تھا کیونکہ میونس وغیرہ تو نہیں جائے گا تو اس کے پر خالی یہ چٹنی جاتی ہے اور یہ چٹنی دوبارہ سے اس کے اوپر لگائی اور اسی کے ساتھ اس کو کور کیا اور آپ اس کو تبے کے اوپر دوبارہ سے گرم کر لیجئے سیکھ لیجئے اور آپ کے یہ بند کباب تیار ہیں اسی ہری چٹنی کے ساتھ اور لال چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کیجئے ٹھیک ہے فرائز وغیرہ کے ساتھ نہیں صرف انہی چٹنیوں کے ساتھ تو یہ میرے سارے ماشاءاللہ بند کباب تیار ہو چکے ہیں آجاتے ہیں ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف جو ہم بنا رہے ہیں سیسیمی فرائیڈ چکن فنگر اور آج کل سوال بھی یہی کرنا تھا آپ سے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو آج ہم چکن فنگر بنا رہے ہیں اس کا مکمل نام کیا ہے تو آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے لے لیا ہاف کے جی بونلس چکن اس کو ہم نے کٹ لیا فنگر کی شیپ میں اور یہ لمبے لمبے سٹریپس میں ہم نے کٹ لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فنگر کی شیپ میں کٹ لیا کٹنے کے بعد اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اور مرینیشن کے نی کیا جا رہا ہے اس کے اندر مرینیشن میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون لیمن جیوس یہ چلا گیا کالر سے بات کر لیتے ہیں اور مرینیٹ کرتے ہیں سلام علیکم مالیکم سلام کیا اللہ پا ٹھیک ہے جی اللہ کا حسان ہے شکر اللہ تعالیٰ کا بولیے ہم نے اس میں چینی شامل کیتے اگر ایک کلو ہے تو اس میں آدھا سلو جائے گی جی جی تو اس میں اپنے دو چیزیں اور پاوردر مجھے دالے سے وہ کیا تھا ان کے نام بتا دیں گے جی بلکل بتا دوں گی سٹرک ایسٹ تھا ٹاٹری جس کو کہتے ہیں اور پوٹیشن میٹا بائس سلپیٹ سوڈیوم بنزوی بہت شکریہ جی کال کرنے کا آتے ہیں ریسیپی کی طرف ہاف کلو ہم نے بونلے چکن لیا جس کو ہم نے سٹرپس میں کاٹا اس کو میرینیٹ کیا لیمن جوس میں نے لے لیا تھا دو ٹیبل سپون اور نمک لیا آدھا چائے کا چمچ نمک اور لیمن جوس کے ساتھ تھوڑی دیر کے نہیں آپ اس کو میرینیٹ کریں اور پندرہ بیس منٹ کے نہیں چھوڑ دیں یہ یہاں پہ میرینیٹ ہو رہا ہے اور اب ہم اس کا بناتے ہیں فلار ہمیں چاہیے ہوں گے انڈے ہمیں چاہیے ہوں گے ہم جب چیزیں ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھئے اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ نمک چار ٹیبل سپون سیلف ریزنگ فلار اگر آپ کے پاس سیلف ریزنگ فلار نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے پلین میدہ لے لیجئے نارمل میدہ اور اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ڈال کے چھان لیجئے گا چار ٹیبل سپون میدہ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر کے ساتھ چھان لیجئے میرے پاس سیلف ریزنگ فلار ہے اس نے میں نے بیکنگ پورڈر نہیں ڈالا چار ٹیبل سپون سیلف ریزنگ فلار ایک پلیٹ میں نکالا آدھا چائے کا چمچ اس میں میں نے نمک ڈال دیا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ وائٹ پیپر آدھا چائے کا چمچ مسترڈ پورڈر آدھا چائے کا چمچ پیپرکا یہ بنا لیا سیزن فلار اور چکن کو اس میں رول کرتے ہیں کالر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام فریدہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائیے آپ کیسی ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا مزے میں ہوں بتائیے کیا کہیں گی بس کہنا کیا آئیس پیم بنائی تھی اچھا بنا لیا آپ نے ہاں چین فلیور کیے میں نے اس کے اچھا چلیں بہت اچھی باتیں موکا کیا اور اس میں پائنے پلکا کیا اور اس کی سٹرابری اچھی بنی چلیں بہری گوڈ مزے آیا اچھا لگا نا کہ گھر میں یہ پہلی دفعہ بنائی تھی اس سے میں نے اچھا چلیں بہت اچھا ہوا آپ نے بنا لیا اور کوئی ریکویسٹ کریں گی فریدہ کوئی نہیں ہے کوئیسٹن پوچھتی ہیں تو ہم کالرز کے لیے پوچھ لیا کیجئے کیا کوئیسٹن پوچھتی ہیں تو کالرز کی نہیں تو پوچھتے نہیں لیکن وہ ایس ایم ایس کرنا نا جو ہم کرتے ہیں نا اچھا کالرز کے لیے آپ ڈیریکٹ لیے اچھا بتا ہے کہ ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ اگر اپنی ایک نی جواب دے دیا تو سب وہی جواب سن کے جواب دیں گے نا تو ایس ایم ایس کے تروری سیکرٹ رہتا ہے جس نے واقع کیا تا ہے تو حق دار کو اس کا حق مل جاتا ہے یہ ریزر ہوتا ہے فریدہ تینک یو اچھا جی آپ نے دیکھا ساری چکن کو میں اس میں روڑ کر رہی ہوں ڈرائی میں انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز اور تل میں اس کو لپیٹیں گے اور ڈیپ رائے کریں گے سب کچھ کریں گے آپ کے سامنے ریپیٹ بھی کر دیں گے تو ایک شورٹ کمرشل بریک لے کے آ چاہیے جی جناب بریڈ سے واپس آ چکے ہیں اور آج کا سوال جلدی سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ آج کی شو میں جو چکن فنگرز بن رہے ہیں وہ کون سے چکن فنگرز بن رہے ہیں آپ نے اس ایمس کی طرح جواب دینا ہے اور وین کرنا ہے سلک ایشا کی طرف سے ڈیزائنر کی طرف سے زبدست آؤٹفیٹ ٹھیک ہے تو یہ چکن فنگرز ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس کو میرینیٹ کیا تھا لیمن جوس اور نمک کے ساتھ پھر ہم نے سوکھے میدے کے اندر سارا ڈرائی سیزننگ ملا دی جس کو کہتے ہیں سیزن فلار ڈرائی سیزننگ کے اندر تھا اس کے اندر وائٹ پیپر پاورڈر مسترڈ پاورڈر سالٹ اینگ پیپریکا اس کے بعد چکن کو ہم نے اس ڈرائی خشکے میں یا ڈرائی میدے میں رول کر لیا تھا کے بعد انڈے میں ڈپ کیا اور ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ بریڈ کرمز لیے یہ میرے پاس بریڈ کرمز ہیں اور یہ میرے پاس سسمی تل ہیں سیڈز ہیں تل یہ اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر رول کر لیا رول کرنے کے بعد اس کو ڈی فرائی کرتے ہیں نکالیں گے اور بہت اچھا اس کو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ یا کوئی بھی چٹنی کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ افسر کیجئے اور جب آپ فرائی کر رہے ہو ابھی تو دیکھی ایسا ہی تھا نا اب میں جب فرائی کر رہی ہوں تو فنگر کا شیپ دے رہی ہوں ہاتھ سے ہلکا سا رول کرتے جا رہے ہیں فرائی کرتے جائیں گے اور نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر فرائی ہو رہا ہے اور ہم نے یہ کر لیا یہ نکال کے دوسرے ڈالتے ہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو سو ساری جی کال ڈروپ ہو گئی ہے اچھے جی آپ نے دیکھا یہ انڈے میں ڈپ کیا انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد یہ میں نے خالی لگا کے اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا تھا کھوڑے سے میں نے رکھے تھے تاکہ آپ کو میں بتا سکوں گی یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کو انڈا لگایا اور جس ہاتھ سے انڈا لگایا دوسرے سے ہی آپ نے اس کو سلائٹلی رول کر لیا فنگر کی شکل میں کٹیے گا اور میرا خیال میں پانچ انگلیاں چھوڑا الگ الگ ہوتی چھوڑی بڑی یہاں میں بھی فنگرز اسی طرح سے کٹی بھی ہیں چھوڑی بڑی لیکن خیر بلکل یہ سیسیمی فرائی چکن فنگر یہ آج ہم بنا رہے ہیں اور بہت ہی آپ کو لازمی بات ہے بہت ہی مزید کے لگیں گے اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور نکالتے ہیں اور فرائیز کے ساتھ اس کو دیں گے چھاس ہے اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے اور بلکل یہ فرائیز پر آتا جا رہا ہے ایک پلیٹ کے پر ہم رکھ دیتے ہیں یہ آگیا اور یہاں سے اس کی فرائنگ جب بھی ڈالیں اس چیز کا خیال کیجئے گا اور ڈالتے ہی کبھی نہیں چلائیے گا اگر آپ نے چلانا شروع کیا تو آپ کے جو کرم ہے جو کوٹنگ ہے وہ نکلنے لگے گی تو پلیٹ اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے بلکل سٹر نہیں کیجئے گا بار بار تاکہ اچھا سا خوبصورت سا کلر آجائے اور بس ڈالتے جائیے اور اس کو آپ نکالیے گا آپ دیکھیں کتنی حسینی ماشاءاللہ یہ فرائے ہو چکے میں نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا زرہ سا کلر آنے کی ابھی کسر ہے یہ آج ہے تو ہم اس کو بالکل نکال لیتے ہیں پہلے اس کو نیمبو اور نمک لگایا نیمبو اور نمک کے بعد ہم نے میدے کے اندر یہ ساری سیزنگ ڈالی اور سیزنگ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس کو رول کیا اور پھر انڈے میں ڈپ کیا سیزنگ کے اندر اس کو ہم نے رول کر لیا تو بڑا اچھا سا خوبصورت سا دیکھیں یہ بن گیا اس کو ہم نکال رہے ہیں اور دوسری جو چکن ہے وہ ہم اس میں ایٹ کرتے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم نے جو اپنے بند کباب تھے وہ تو بہترین بنا کے پہنچا بھی دیئے اور ہم نے اس کے لئے چٹنیاں ایک تو ہری چٹنی جو ابھی بنائی تھی وہ دے دیجئے اور دوسری چٹنی ہم نے اس کے اندر املی کی چٹنی جو ہوتی ہے کھٹی مٹھی وہ دے دیجئے بند کباب کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ڈالتے وقت آپ نے ذرا سا اس کو فنگر کا شیب دیتے جانا ہے اب تھوڑی سی آنچ ہلکی کر لیتی ہوں کیونکہ آپ تھوڑی آنچ تیز ہو گئی ہے اور سنگل میں اس کو ہم ڈالتے جا رہے ہیں فرائے کرتے جا رہے ہیں اور بلکل خوبصورت سا کلر آتا جائے گا اور ہم اس کو نکال لیں یہاں پہ اس کو ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد پلیز نہیں چلائیے گا فوراں چھوڑ دیجئے گا اس کو فرائے کر کے نکال لیتی ہوں بریک کا ٹائم آ چکا ہے تو ایک شاٹ کمیشل بریک لے لیتے ہوں جلدی سے آ جاتے ہیں جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں دونوں ریسیپیز بند کباب اور سسمی چکن فنگرز دونوں تیار ہو گئی ہیں پہنچا دیں اپنی سرونگ ٹیبل پہ اور ہم نے بار بار اس کا ریکیپ بھی کیا اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا ان کیس اگر کوئی چیز رہ گئی ہو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارا پروگرم ریپیٹ ہوتا ہے رات کو بارہ سے ایک اور سیکنڈ ٹائم ہے رات کو ساڑھے تین سے ساڑھے چار تو آپ بلکل دیکھئے اس کو اور کوئی بھی چیز کوئی لائچ کا پرابلم ہے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ اس وقت دوبارہ سے دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو کیر ہو جائے گی سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارا کھانے میں کیا ہے فیس بک کا پیج جوائن کریں اس میں ریسپیز بلکل لیٹس ابلوڈ ہو جاتی ہیں ویڈیو تو آپ رام سے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو پلیز اس کو جوائن کیجئے اپنے فرینڈز کو اپنے نیبرز کو اپنے ریلیٹرز کو بتائیے اور جوائن کریں اور ایک اور اچھے خوشی کی بات یہ ہے کہ تہرہ مطین واپس آ چکی ہے اور آٹھ انشاءاللہ ان کا پروگرام شروع ہوگا بہت خوبصورت سا ان کے لیے ایک نیا کچن بنایا ہے اور اس میں آج ہماری تہرہ اس میں پروگرام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی دے اور بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو انہی کے ساتھ آج بنے گا اور بہت زبدرسی دو ریسپیز بنا رہی ہیں وہ بنا رہی ہیں دھابا کیمہ آلو اور ماش کی دال تو دونوں ریسپیز آج آپ تہرہ مطین کے پروگرام میں کم خرچ بالا نشی میں دیکھیں گے اور خالر آ چکی بات کرتی ہوں السلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسی ہے آپ اللہ کا شکر بتائیے آپ کیا کہیں گی سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہم آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک روشنی ہے جس سے تمام لوگ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں جس طرح ہم لوگ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت زندگیہ بہت خوشیاتہ کرے بہت کامیادیہ عطا کرے کہ آپ اتنا اچھتے اچھے طریقے سے اور بہت کم انگریڈینس کے ساتھ اور جتنے آسانی سے وہ چیزیں جو ہر ایک چاہے کسی بھی طبقے کے ہو وہ ہائی لیول ہو لو لیول ہو کوئی بھی میڈل سب کے گھروں میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ لوگ کرواتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز امپورٹر ہو یہ چیز اس کی وجہ سے آپ لوگ کے پلگرام جو ہے اتنی بھی ای آر وائی کی جو کوکنیو شو ہے یہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کرواتے ہیں جی بہت شکریہ جی آپ نے اتنا اچھا سرہایا اتنی تعریف کی ہمارے سارے شیفز کی اور واقعی بہت شکریہ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور سادگی سے اپنا شو کرتے ہیں اسی نئے کہ جو لوگ کسی بھی لیول کے وہ سارے اس سے فائدہ اٹھا چکے ٹھیک ہے فارمل ریسیپیز بھی ہوتی ہیں لیکن اینی بے پوچھنا ہے جی دوبارہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آج میں نے چکن فنگر بنائی ہے اس کا کیا نام ہے اور ایس ایم ایس کے تھو جواب دیجئے گا اور سلک ایشیا ڈیزائنر کی طرف سے آٹ فٹ آپ کو ملے گا کل آپ کے پروگرام میں کھانے میں کیا ہے اور اس میں کل بہت زبددست بہت دنوں سے ریکویس دی آپ کی کہ آپ ہمیں ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو پیسٹ یا چلی گالک سوس وغیرہ سکھا دیں تو کل آپ کے نئے یہ ڈیفرنٹ سوسز انشاءاللہ بن رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے ہمارے پروگرام کو دیکھئے اور میرے پروگرام کے بعد تہرہ کا پروگرام ہے اس کو آپ دیکھئے گا تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 بند کباب آلو آدھا کلو چنے کی دال پونہ کپ نمک آدھا چاہ کا چمچ لال میرچ آدھا چاہ کا چمچ سفہ زیرہ آدھا چاہ کا چمچ کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچ بند چار پیاز ایک ٹوماتر ایک سلاپ کا پتہ حضب ضرورت خیرہ ایک چٹنی کے نیے پودینہ کارٹر گڑی ہرہ دھنیا ایک گڑی ہری مرچے آٹھ ٹوماتر ایک کھٹائی پورڈر آدھا چاہ کا چمچ نمک آدھا چاہ کا چمچ دہی کارٹر کپ اور انڈے تین سے چار سسیمی چکن فنگر کے نیے چکن بونلس آدھا کلو نمک ٹوٹے سفیت مرچے آدھا چاہ کا چمچ لیمن جوز دو ٹیبل سپون سیل فریزنگ فلاہ چار ٹیبل سپون مستر پورڈر آدھا چاہ کا چمچ پپرکا ایک چاہ کا چمچ انڈے دو برہت کرم تین ٹیبل سپون تل تین ٹیبل سپون موسیقی 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 موسیقی